السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال چال ہے امید کرتا ہم سب ٹھیک ٹھاک ہوگے میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشیف اے آئی او ایو چینل بر نیو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائٹ کریں اور کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو کمٹ کریں سٹوڈنٹس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اسلامیات اختیاری 437 کورڈ کلاس بی اے اے ڈی اے کچھ پاسٹ پیپر شیئر کرنے لگا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پیپر سیمپل کا پتا چل جائے اور پیپر حل کیسے کرنا ہے میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اور اس کے پانچ سوال آپ لوگوں نے حل کرنے ہوں گے ایک سوال لازمی بھی آ سکتا ہے جیسے اس میں آیا ہوا ہے کیونکہ یہ مقتصر جو نہ جوابات اس کے دینے ہوتے ہیں یہ لازمی ہوتا ہے یہ تشمیعیت کا کیا مطلب ہے سامر کا شہر کس نے آباد کیا کونیت کی تعریف کرے تقدیر پر ممرم کسے کہتے ہیں گزوہ اہد میں کفار کی تعداد کیا تھی حدیث کچھ سی کس حدیث کو کہا جاتا ہے صحیح ستہ سے کیا مراد ہے مقامات سے کیا مراد ہے حسن خلق کسے کہتے ہیں خراج سے کیا مراد ہے اس کے بعد ایک چیز میں اور آپ لوگوں کو بتا دوں اس پیپر میں جو ہے نا میں نے چار سے پانچ پیپر اٹھا کے دیکھے ہیں ہر پیپر میں ایک آیات کا ترجمہ تشریح ضرور آ رہی ہے حدیث کا بھی آ رہا ہے حدیث کا بھی سوال لازمی 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 آتا ہے اور سوال نمبر تین ہو گیا صورت عالی عمران کی دوشی میں درجہ جیل پر نوٹ لکھے عقیدہ تحید اور صفات باری طالع دین اسلام اور اس کی اہمیت یہ اس کے بعد میں نیشٹ پیپر پر چلتا ہوں میں اور یہ دوسرا پیپر ہے اس کا یہ بھی دیکھ لوگی درجہ ہونا یہ سوالات جو پہلا سوال ہے اس میں مقتصر جواب ہے اس میں اور صحیح ستے والا یہ تقریبا زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے یہ صحیح ستے سے کیا مراد ہے چھے حدیث کی بک مراد ہے اس کے بعد سوال نمبر ٹو دیکھ لو درجہ جیل آیات کا ترجمہ اور تشریح کریں درجہ جیل کی وضاحت کریں سوال نمبر تین ہو گیا سوالہ مرچال درجہ جیل آحادیث کا ترجمہ اور تشریح لکھیں اس کے بعد درجہ جیل آحادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں نوٹ لکھیں تشمیت گھیبت اس کے بعد آگے نیشٹ پیپر کی طرف آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں میں یہ دو ہزار اکیس کا پیپر ہے یہ دیکھو اس میں بھی یہ لازمی جو نہ مقتصر آئے ہوئے ہیں مقتصر تقریبا ہر پیپر میں آتے ہیں بیس نمبر کے مقتصر اور یہ سوال لازمی بھی ہوتا ہے اس کے بعد سوال نمبر ٹو کو آپ دیکھ لو اس میں بھی میں نے پیچھے آپ لوگوں کو بتایا نہ کہ ایک حدیث ایک آیات لازمی لازمی ہر پیپر میں جو نہ رپیٹ ہوئی ہے سوال نمبر چار بھی دیکھ لو آپ سوال نمبر تین بھی دیکھ لو سوال نمبر تین میں احادیث مبارک ہے سوال نمبر چار بھی صورت اعلیٰ امران کی روشنی میں ہے اس کے بعد احادیث کے بارے کے دور سے زبان کی حفاظت پر نوٹ کلم بند کریں نماز کی شرائط ارکان میں فرق کیا فرق ہے نماز کے شرائط و ارکان تفصیلاً تحریر کریں امیوی اہدگی معاشی و معاشرتی سرگرمی وقت جائزہ پیش کریں یہ ہو گیا اس کے بعد سوال نمبر جو انہاں اپنا آ جاتے ہیں ہم ابھی دو ہزار بائیس کے پیپر بھی جو کے پشل شمیشٹر کا گزر ہے یہ صورت اعلیٰ امران کا زاردر میں نے دیکھا ہے صورت اعلیٰ امران کا سوال کوئی نہ کوئی ہر پیپر میں بن جاتا ہے پکی بات ہے یہ صورت اعلیٰ امران کا اس کے بعد درجہ ظل آیات کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں صورت اعلیٰ امران کی روشنی میں یہ دیکھو یہ ایک ہی پیپر میں یونہ آئے صورت اعلیٰ امران کے دو سوالات بن گئے ہیں کیونکہ یہ بہت لمبا یہ باب ہے یہ میں نے بھی اسلامیات پڑے یہ بہت لمبا باب ہے صورت اعلیٰ امران کا مجھے ابھی ایکزیکٹ لیا تو انہوں نے آرہا دو سے تین یونٹ جو صرف اسی میں ہیں صورت اعلیٰ امران میں گزوہ اہود کے واقعات پر تفصیلی نوٹ لکھیں درجہ جل حدیث کا ترجمہ اور تشریح کریں اور اب بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہیتا ہوں پیپر دینے کا طریقہ جو کہ اس سے پہلے میں نے جتنے بھی ویڈیو شیئر کی ہیں میں نے ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو نہ پہلے پیپر میں آپ لوگوں کو میں نے پتایا ہے میں نے کہ ایک کوئیسٹن کا جو اڑائی سے تین پیج پر اس سے زیادہ نہ ہو اس کے بعد پھر آپ نے مارکل کا بلیو مارکل کا لازمی آپ نے یوز کرنا ہے ہیڈنگ کوئیسٹن آپ نے اسی سے لکھنا ہے آپ نے تو یہ چار کے چار پیپر ہے یہ آپ لوگوں نے لازمی ایک بار دیکھنے اپنی کتاب سے آپ لوگوں کا پیپر بھی قریب ہی ہے یہ آپ لوگوں نے ان سے یہ سوالات دیکھنے ہیں یہ کیونکہ مقتصر سوالات آتے ہیں اگر کسی کے پاس کی بک ہے نا تو بہتر یہ ہے کہ وہ کی بک سے تیاری کریں کیونکہ کی بک کا یہ ہے کہ جو جو جنر شروع ہوتا ہے نا اس اس کے سٹارٹ میں مقتصر جو نہ سوال جواب ہیں ادھر سے بندے کو آسانی رہتی ہے جس کے پاس کی بک نہیں ہے چلو وہ بک سے تیاری کریں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ کی بک سے تیاری کرو تو آج کی ویڈیو نہیں دی اللہ حافظ